اسلام علیکم اینڈ ویڈیکل اینڈرنٹل کالجز ان پاکستان یوٹیوب چینل ٹیئر سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نامز راولپنڈی نامز یونیورسٹی نے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی کے لیے فورتھ میرٹ لسٹ کا اعلان کر دیا ہے فریڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کی اور دوسروں کی پر وقت اور مستنت معلومات آپ تک پہنچ سکے میڈیکل ڈینٹل اور علائی ڈیل سائنسز کے پروگرام کے حوالے سے سو جیئر سٹوڈنٹس آرمی میڈیکل کالج کی فورتھ میرٹ لسٹ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ففٹین نئے سٹوڈنٹس ایڈ ہوئے ہیں یعنی کہ تھرڈ لسٹ کے بعد فورتھ لسٹ میں پندرہ نئے سٹوڈنٹی کے پندرہ سیٹس ویکنٹ تھی ففٹین نئے سٹوڈنٹس کو ایڈ کیا گیا ہے آرمی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کی فورت میرٹ لسٹ میں ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ فور اکیڈیمک سیشن دوہزار انیس پیس نائنٹی تھری پوائنٹ ٹو فائف ڈبل زیرو رہا جی ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی میڈیکل کالج ایم بی بی ایس پروگرام سیشن 2019-20 ایم بی بی ایس کلوزنگ میرٹ نائنٹی تھری پوائنٹ ٹو فائف ڈبل زیرو اسی طرح اگر ہم ایم بی بی ایس کی بات بات کرتے ہیں بی ڈی ایس اوپن میرٹ کی تو بی ڈی ایس میں دو نئے سٹوڈنٹس ایڈ ہوئے ہیں اور بی ڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ رہا ہے نائنٹی تھری پوائنٹ وان ایٹ وان ایٹ اب ہم بات کرتے ہیں آرمی میڈیکل کالج میں توکہ ایم بی بی ایس میں ہو اور بی ڈی ایس دونوں پروگرام میں فور این دوئل نیشنل اور اوورسیز پاکستانی اس کی بھی سیٹس ہیں تو اوورسیز ایم بی بی ایس کٹیگری میں چار نئے سٹوڈنٹس ایڈ ہوئے ہیں تو ڈی بی ایس کا کلوزنگ میرٹ اوورسیز کے لیے رہا ہے ایٹی سیون پوائنٹ سیون وان نائن سیون اور اسی طرح بی ڈی ایس پروگرام میں اوورسیز فارنرز اور دوئل نیشنل کی کٹیگری میں چھے نئے سٹوڈنٹس ایڈ ہوئے ہیں تو ان سکس نئے یعنی کے چھے سیٹے ہیں ویکنس تھی ان سکھ سٹوڈنٹس کے بعد بی ڈی ایس کا اوورسیز فارنرز اور دوئل نیشنل سٹوڈنٹس کا میرٹ رہا ہے ایٹی پوائنٹ فور فائف ایٹ تری یونیورسٹی علامیہ کے مطابق وہ تمام تر سٹوڈنٹس جن کا نام اس فورت میرٹ لسٹ میں آیا ہے وال کے لیے لاسٹیٹ فی سبمیشن کروانے کی تھرڈ سمبر 2019 شام چار بجے تک ہے مزید اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو پندرہ میں سے لگتا ہے کہ نیکس لسٹ بھی اس کی لگے گیا اس میں بھی کچھ سیٹس ویکنڈ ہو جائیں گی کیونکہ پیرلل پنجاب کی پربلک سیکٹر کی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کی سیٹس بھی لگ رہی ہیں اور یہ اوورسیز کا جو میرٹ اس میں نظر آ رہا ہے ایم بی بی ایس کا وہ کافی ہائی ہے اور پیرلل ان بچوں کا جو ہے وہ جو ٹاپ کے اگر ہم بچے دیکھیں تو نائنٹی ٹو نائنٹی ون نائنٹی ون نائنٹی ون تک پہلے چارج سٹوڈنٹس رہے ہیں ان سٹوڈنٹس کا چانس ہے کہ یہ پیرلل ایم بی بی ایس میں پنجاب کی پبلک سیکٹر کے میڈی پی کالجز میں بھی ان کا نام آ سکتا ہے تو یہ سیٹس بھی ویکن ہونے کا چانس ہے اسی طرح فیفت لسٹ بھی اس کی لگے گی اور ایکسپیکٹیڈ ہے کہ سکھت لسٹ تک جا کے آبی میڈی پی کالج کی سیٹس کمپلیٹ ہونے تھانکیو ویری مچ